لاکھوں کا نقصان ہوا ہے یوپی کے اٹاوہ سے سامنے آئی ہیں جہاں شہر کے تکونیا علاقے میں دیر رات کپڑے کے ایک گودام میں آگ کے بعد بھگدر مچ گئی آگ جس گودام میں لگی وہ بازار کے بیچوں بیچ ایک سکری گلی میں ستھت ہے جس کے چلتے چہل پہل والے بازار میں جیسے ہی آگ لگی تو افرا تفری پھیل گئی جان بچانے کے لیے لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگی آگ بھی اتنی تیزی سے پھیلی کہ گودام میں رکھا لاکھوں کا سامان منٹوں میں جل گیا آنن فانن میں گھٹنا کی سوچنا دمکل کی ٹیم کو دی گئی جہاں فائر فائٹرز کی چار گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر تین گھنٹوں میں آگ پر قابو پایا آگ کی دوسری گھٹنا رشکش سے سامنے آئی جہاں شہر کے پرشو رام چوک پر ٹینٹ کے گودام میں بھیشن آگ لگنے سے ہر کم پچ گیا آگ اتنی تیزی سے گودام میں پھیلی کہ گودام میں تقریباً پچیس لاکھ روپے کا سامان رکھا تھا جو منٹوں میں جل کر سواہا ہو گیا حادثی کی سوچنا فائر بریگیٹ کی ٹیم کو دی گئی موقع پر پہنچے دمکل کے تین گاڑیوں نے کئی گھنٹوں کی کڑی مشاہخت کے بعد آگ پر قابو پایا لیکن تب تک گودام میں رکھا سامان پوری طرح سے جل چکا تھا جنگلوں میں دھدکتی آگ کی تصویریں نینی تال کی ہیں جہاں آگ لگنے سے ہزاروں اکڑ جنگل جل کر خاک ہو گئے ہیں جنگلوں میں لگی آگ سے آس پاس کے اسطحانیے لوگوں کو بھی کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے آگ اتنی بھیاوت تھی کہ بجھانے کے لیے اے فورس اور انڈری آریف کی ٹیموں کا سہارہ لینا پڑا کئی ٹیمیں بنائی گئی ہیں جنگلوں میں لگی آگ پر قابو پانے کے لیے نینی تال کے منورہ رینج بھوالی بھیم تال سمیت آس پاس کے کشتر کی جانچ کرے گی اور آگ کو نیانترت کرنے کا کام کرے گی نینی تال کے پہاڑی کشتر کے جنگلوں میں آگ پچھلے چار دنوں سے تانڈو مچا رہی ہے جس سے آس پاس کے رہائش علاقوں میں دہشت پھیل گئی ہے بیلڈنگ میں آگ لگی ہے آگ پر قابو کی پوری کوشش کی جا رہی ہے تصویریں مدھے پردیش کے منصور کے مہارانہ پرتاب برس ٹینڈ کے پاس کی ہیں جہاں نیا پورا روڈ پر ستھت ایک پانچ منزلہ بیلڈنگ میں آگ لگ گئی اس بیلڈنگ میں بینک اور کئی انے آفیس چل رہے تھے جس وقت آگ لگی اس وقت بیلڈنگ کے اندر بیس سے پچیس کرنچاری کام کر رہے تھے جو اندر پھنس گئے آنن فانن میں آس پاس موجود لوگوں نے فائر ایکزٹ سے انہیں باہر نکالا اس کے بعد موقع پر پہنچے دمکل کی گاڑیوں نے بیلڈنگ میں سلکتی آگ کو بجھایا آگ کے بھیانک لپٹے اٹھ رہی ہیں دکان کے ساتھ ساتھ آگ ایک گاڑی میں بھی دھدک رہی ہے بھائن کر آگ کی تصویریں گجرات کے نریات زلے کے ایک بازار کی ہیں جہاں اچانک لگی آگ سے ہر کمپ مچ گیا اٹھ رہی آگ کی لپٹوں کو دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آگ کتنی بھیانک تھی کچھ ہی منٹوں میں پہنچی دمکل کی ٹیم نے ڈیڑھ گھنٹے میں آگ پر خواب اپایا لیکن تب تک گاڑی اور دکان پوری طرح سے خاک ہو چکا تھا آگ دکان پر گری ہائی ٹینشن بجلی کی لائن سے لگی اور کچھ ہی منٹوں میں آگ نے وکرا روپ لے لیا